دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس موڈل پلسر این ایس ایک سو پتیس سی سی کا ریویو دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سال دوہزار چوبیس کے اندر بجاج کمپنی نے پلسر ایک سو پتیس میں کیا نئے اپ ڈیٹ کیے ہیں پہلے سے اس کو کتنا بہتر بنایا ہے کیا اس کے اندر نیو کلر ویرینٹس نونس کیے ہیں کتنا ہے اس کی جو ہے مائیلیج انجن سپیکس کے بارے میں جو ہم آپ کو فل ڈیٹیل میں جو ہے بتانے والا ہوں ویڈیو کافی زیادہ انٹرسنگ رہنے والی ہے تو اینڈ تک ضرور دیکھنا چل میں پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو شروع کرتے ہیں بھائی اس بائک کے چاوی سے تو چاوی آپ کو جو ہے کچھ اس ٹائپ سے دیکھنے کو مل جائے گی این ایس ون ٹونٹی فائف کی اور ساتھی کی ساتھ جو ہے آپ اس بائک کو کمپیر کر سکتے ہو مارکٹ میں آنے والے اس کے کمپیٹیشن سے تو دوستو شروع کرتے ہیں فرنٹ سے تو فرنٹ میں آپ کو جو ہے کچھ اس ٹائپ سے اس کے اندر گلوسی بلیک وائزر دیکھنے کو مل جائے گا ٹائنی سا بلکل اور جو اس کی ہیڈ لائٹ رہنے والی ہے وہ آپ کو جو ہے اول ہیلوجن یہاں پہ جو ہے ہیڈ لائٹ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا ساتھی میں آپ کو یہاں پہ بجاز کلوگو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس طرف میں جو ہے آپ کو اس کے اندر کلیر لینس ہیلوجن انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو بھائی آپ کے فلیکسیبل یہاں رہنے والے ہیں دوسری بات کی بھائی اس کا جو بھائی فرنٹ مٹ گارڈا وہ اب آپ کو کارون فائبر فینش کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں اگر میں اس کے ٹائر سائز کی بات کرو تو اس ٹائر اس بائک کے فرنٹ میں آپ کو بھائی اسی سو سترہ گا ٹیوب لیس ٹائر دیکھنے کو مل جائے گا ایلوئے ویل کے ساتھ میں اور ایلوئے کی جو لک ہے اس کو پریمیم بنانے کے لیے کمپنی نے اس کے جو ایلوئے کا کلر ہے اس کو جو ہے یہاں پہ میٹ گرے میں چینج کر دیا ساتھی میں آپ کو ٹائرز پہ ٹائر سٹ کر دیکھنے کو مل جائیں گے بوڈی کلر کے ساتھ میں فرنٹ میں آپ کو جو ہے ٹائلسکوپک سسپینسن کا سیٹ آپ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو ریفجلیکٹر بھی اس پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر میں بات کرو ہوا ہی اس کے فرنٹ سے بریکنگ کی تو اس بائک کے فرنٹ میں آپ کو 240 mm کے ڈسک بریک کا سیٹ اپ دیکنے کو مل جائے گا ویڈ ٹوین پسٹین بریک کلپر کے ساتھ میں اور یہ بائک بھی دوستو آپ کی سی بی ایس بریکنگ کے ساتھ آتی ہے یعنی جب آپ جو ہے ریئر بریک کو اپلائی کرو گے تو 60% ریئر اور 40% جو ہے اس کا فرنٹ بریک یہاں اپلائی ہو جائے گا جس سے جو بائی آپ جو ہے رینی سیزن میں جو آپ کی بائک سکیٹ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور سی بی ایس سسٹم جو اب آپ اس کا ماسٹر سلینڈر کے پاس دیکھ سکتے ہو کچھ اس ٹائپ سے یہاں پہ لگا ہوا ہے جو اس کی یونٹ ہے وہ آپ یہاں سے آئیڈیا لگا سکتے ہو کچھ اس ٹائپ سے یہ رہنے والا ہے اگر میں اس کی انجن کی بات کرو تو آپ کو اس کے اندر فور سٹروک سنگل سلینڈر ائر کولڈ انجن دیکھنے کو ملتا ہے بھائی جس کی میکس پار آپ کو یہاں پہ 11 بی ایچ پی اور میکس ٹائپ بھی جو ہے وہ 11 نیوٹر میٹر کا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ بھائی آپ کی جو ہے بھائی فائی سپیڈ کے مینوال گئر بوکس کے ساتھ میں آتی ہے ساتھ ہی میں آپ کو اس کے اندر سیڈ سٹینڈ انجن کٹ آف سوچ دیکھنے کو مل جائے گا اور جو اس کے فٹ ریسٹ رہنے والے وہ کچھ اس ٹائپ سے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہ آپ کے بھائی ایڈجسٹیبل یہاں رہنے والے ہیں اگر میں اس کے پیٹرول ٹائنگ کی بات کروں تو پیٹرول ٹائنگ پہ آپ کو پلسر ٹری ڈی میں لکھ ہوا یہاں دیکھنے کو مل جائے گا یہ آپ اس کا اورنج کلر دیکھ رہے ہو میرے سامنے اور کافی زیادہ بھائی جو ہے اس کا شارپے ڈیزائن ہے اور یہاں پہ جو آپ کو ون ٹونٹی فائیف کی جو ہے برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے ٹینک آؤل پہ اور جو ایک بار آپ اس کے ٹینک کی جو لک ہے وہ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو کافی زیادہ جو ہے اچھے اس کے یہاں پہ ٹینک کی لک بنائی گئی ہے ٹینک کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر بھائی بہت بڑا پیٹرول ٹینک لگا دیا ہے لیکن اس بھائی کے اندر آپ کو دس لیٹر کا ہی فیول ٹینک دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں آپ کو یہاں پہ جو ہے ٹینک پیڈ دیکھنے کو ملتا ہے کمپنی سے ہی جو کی بہت اچھی بات ہے اور یہاں پہ آپ کو فیول انجیکشن کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے سائیڈ پینل پہ آپ کو ایسے فینک ایئر وینڈز یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے ساتھی میں جو اس کا ریئر پینل ہے اس پہ آپ کو انس ون ٹونٹی فائیف کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر میں اس کے ٹیل لک پہ آؤں تو آپ یہاں سے جو اس بائیک کا ٹیل لک کو چیک کر سکتے ہو ریئر میں آپ کو اول ایل ایڈی ٹیل لائٹ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں یہاں آپ کو کلیر لینڈز ہیلوجن انڈیگیٹر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کے فلیکسیبل ہے اور اگر میں اس کے ریئر سے سسپینشن کی بات کروں تو اس کے ریئر میں آپ کو گیس چارج مونو سسپینشن کا سیٹ اپ یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں اس کے ریئر سے ٹائر سائز کی بات کروں تو دوستو اس بائیک کے ریئر میں آپ کو جو ہے بھائی سو نبی سترہ کا ٹیوب لیس ٹائر یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ریئر میں بھی آپ کو سیم ٹائر سٹیکر دیکھنے کو مل جائیں گے ایل او ای پہ یہ بائیک جو ہے دوستو آپ کی کیک اور سیلپ دونوں انجن سٹارٹر اپشن کے ساتھ میں آتی ہے اب میں جو ہے آپ کو یہاں سے جو آپ اس کے گرائب ریل دیکھ سکتے ہو اس کے اندر آپ کو سپلٹ گرائب ریل کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا میٹ بلیک میں اس کے ساتھ میں آتا ہے بھائی اور اس بائیک کے اندر دوستو آپ کو جو ہے بھائی سپلٹ سیٹ کا سیٹ اپ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو اس کی سپلٹ سٹیٹ ہے فرنڈز وہ کافی جیادہ کمفرٹیبل ہے کافی جیادہ خوشنی ہے اور یہ چیز جو ہے آپ جب شورم پہ آؤ تو آپ خود سے چاہے کر سکتے ہیں بھائی کافی جیادہ کمفرٹیبل جو ہے اس کی سیٹ رہنے والی ہے چاہے آپ اسے سٹی میں چلاو چاہے آپ اسے آئی وے رن میں چلاو اور اگر میں اس کے پیٹرول ٹائنگ کی بارے میں بتاؤں تو بھائی یہ بھائی جو ہے ٹونٹی پیٹرول سے چلنے کے لیے تو کیپیبل ہے ساتھی میں اس بھائی کے اندر آپ کے دو خاص چیزیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک تو اس کے اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہو تو یہ آپ کا رین وارٹر ڈرین سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں اگر میں آپ کو دیکھا ہوں ہی یہاں پہ تو یہاں پہ جو آپ کو ایک اور ایکسٹر ہول دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ بولو گے بھائی یہ کس چیز کے لیے تو بھائی گرمیوں کے محصول میں کیا ہوتا ہے کی بھی پیٹرول ٹائنگ میں جو ہے بھائی وہ گیس بن جاتی ہے تو وہ جو گیس ہے بھائی وہ اس کے درو جو ہے یہاں سے نکل سکتی ہے تو اس چیز کا جو ہے بھائی کمپنی نے کافی دھیان دیا ہے اس بھائی میں جو کی ایک پلس پوئنٹ ہے اور یہ چیز جو ہے آپ جو کمپیٹیشن میں بھائی کے آتی ہیں ان سے بھی کمپیر کر کے دیکھنا کہ ان میں آپ کو یہ فیچر ملتا ہے یہ بھائی ایک سیفٹی سے ریٹیڈ جو ہے اس کا فیچر رہنے والا جو آپ کو اس بھائی کے ملتا ہے اور ایٹ ونٹی موڈل ہے تو ایٹ ونٹی کی برینڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ساتھی میں اس بھائی میں آپ کو کلپ پون اینڈل بار دیکھنے کو مل جائیں گے میرے خیال سے یہ ایک سو پتچیس اسی میں یہ ایک ایسی بھائی ہے جس میں آپ کو کلپ پون اینڈل بار دیکھنے کو مل جائیں گے ایسی نیکیڈ سپورٹس لک آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملے گی ساتھی میں آپ کو اس کے اندر ایل ایڈی بیک لائٹ سوچیز دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس سائٹ جو آپ کو انجن کل اور انجن سٹارٹر سوچ یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس بائی کے اندر دوستو آپ کو سیمی ڈیجیٹل انسٹرمنٹ کنسول یہاں دیکھنے کو مل جائے گا میں جو ایک بار اس کی یہاں سے فلم ریموو کر لیتا ہوں تھاکہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی ویزیبل ہو پائے گی بھائی اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہمیں دونوں کو ہٹا لیتا ہوں بھائی یہاں سے آئی اوکی اب آپ کو دیکھ جائے گا چیزیں تو کچھ اس ٹائپ سے جو ہے اس کا انسٹرمنٹ کنسول یہاں رہنے والا ہے یہ آپ کا ارپی ایم میٹر رہنے والا ہے ادھر آپ کو فیول گیج کا لیول دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ کی ارپی ایم کی لائٹ ہوگی آپ کا لو بیٹری ہو گیا انجن مائل فنکشن ہو گیا اور یہ جو آپ کو جو ہے بجاج کا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں یہاں آپ کو ڈیجیٹل سپیٹ دیکھنے کو مل جائے گی یہ آپ کا اوڈو میٹر رہنے والا ہے اور یہاں جو آپ نے کلوک کو دیکھ سکتے ہو دوستو اس بائیک کے اندر آپ کو جو ہے دو جو ہے اس کے میٹر کے اندر آپ کو یہاں پر ٹوگل سوچ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے میں اسے پریس کروں گا تو آپ دیکھ پاو گے ٹریپ ون ٹریپ ٹو اور ڈسٹنس ٹو ایمٹی اور اوڈو میٹر دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں میں جیسے دوسرے سوچ کو پریس کروں گا تو یہاں پہ آپ کو آئی ایف ای دکھائے گا یعنی کی انسٹن فیول اکنومی جیسے فیچرز بھی جو آپ کو اس بائیک کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں انڈیکیٹر اور ہائی بیم جو ہے کچھ اس ٹائپ سے اس کے یہاں پہ جلتے ہیں تو کچھ اس ٹائپ سے اس کے وارننگ سائنس آتے ہیں باقی بھائی جلدی اس کے اندر بھی ایک اور نیا اپ ڈیٹ آنے والا ہے جس میں اس بائیک میں آپ کو جو ہے فرنٹ میں اس کے ایلی ڈی ہیڈ لائٹ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس بائیک کے ریئر میں بھی آپ کو جو ہے ڈس بریک کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا فیلال جو ہم آپ کو ایک بار اس کی ساؤنڈ چیک کراتا ہوں دن ملتے ہیں بھائی اس کے بعد اور دوستو اب بات کرتے ہیں اس بائیک کے پرائز کی تو اس بائیک کا شروم پرائز ہے وہ آپ کو 99,570 روپیز دیکھنے کو مل جائے گا اگر ہمیں بات کرو اس بائیک کی وارنٹی کی تو آپ کو دوستو اس بائیک پر جو ہے وہ پانچ سال اور پیتتر آزار کلومیٹر کی جو ہے وہ بجاج کمپنی کی طرف سے سٹینڈرڈ وارنٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اب مجھے کمنٹس بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے بائیک اور سکوٹر لیٹیڈ اپ ڈیٹ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور اس بائیک سے لیٹیڈ آپ کی کوئی بکواری ہے تو آپ جو ہے ڈائریک شروم کو کونٹیکٹ کر سکتے ہو شروم کی کونٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائیں گی ملتے ہیں ایسی کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں دوستو تب تک کے لئے بائے تھینکس وار وچنگ